نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدات من لسانی افقه قولی رب زدن علم اللہم فقہنا فی الدین رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین آج ہم صورت العالی عمران پارہ نمبر دری کی آیت نمبر تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں قل این کون تم تو حبون اللہ فتبیعونی یحبیب کوم اللہ کہہ دیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سبانہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہاری گناہ بخش دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے تو یہود و ان سارا دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سبانہ تعالی سے اور اللہ سبانہ تعالی کو ہم سے محبت ہے تو بالخصوص ان اسرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعظیم و محبت میں جو اتنا غلوف کیا کہ انہیں معبود کا درجہ دے دیا تو اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ سبانہ تعالی کا قرب اور اس کی رضا اور محبت جاتے ہیں اللہ سبانہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے دعویٰ اور خودساقتہ طریقوں سے اللہ سبانہ تعالی کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میری آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لے کیا ہو اور اس کی اتباع کرو اس آیت نے محبت کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک سوٹی اور میار بھائیہ کر دیا ہے کہ محبتِ الہی کا طالب اگر اتباعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام رہے گا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں ایسی ہیں جو کسی خش شخص میں ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایوان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں ایک یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو دوسری یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف روٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے یہ بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے کسی سے محبت کریں تو دین کی خاطر کریں کسی سے نفرت کریں تو دین کی خاطر کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جد تک وہ اپنے باپ اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے یہ بخاری میں موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہیں یعنی جب دین کی بات آ جائے تو کسی سے نہیں درنا حق پر قائم رہنا ہے والدین کی اپنے بچوں کی گلت بات نہیں ماننی جو دین کے خلاف ہو نہ ان کی بات ماننی ہے نہ ان کا ساتھ دینا ہے بلکہ اس موقع پر آپ نے عمروں نہیں کا کام کرنا ہے تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آیت 32 میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلعاتی اللہ والرسول فان تولو فان اللہ لا یحب القافرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو پھر اگر وہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ صلی اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا اس آیت میں اللہ صلی اللہ کی عطاعت کے ساتھ اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور رسول کی عطاعت سنت کی پیروی سے ہو سکتی ہے بعض لوگ گلت فہمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ حدیث وہی حجت ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو حالانکہ قرآن نے متعدد موقع پر حدیث کو مستقل دلیل اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت دی ہے لہذا قنون کا ماخذ قرآن و حدیث دونوں قرار پائیں گے حدیث میں قرآن سے زائد حکم تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی حدیث کوئی بھی صحیح حدیث قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں تو یہ اس کی عقل اور فہم کا قصور ہے یا اس کی نیت کا فطور کیونکہ قرآن پاک وہی الہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ہو وہ وہی قلبی ہے کوئی بھی حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو تو وہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہوگا جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بات آئے یا ان کی زبان پر آئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہوتی تھی اسے بھی وہی کہتے ہیں لیکن وہ وہی قلبی ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تقیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اس کے پاس میری حکم میں سے کوئی حکم آئے ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا میں نے منع کیا ہے تو وہ کہے ہم نہیں جانتے ہم اللہ کی کتار میں جو پائیں گے اس کی پیار بھی کریں گے یہ ابو دعوت میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہ کہے کوئی بھی ایسا نہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ جو ایک شخص کے اوپر ہوا اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا سلمہ بن اقور رضی اللہ تعالیٰ نحوہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا نہ ہو سکے اس شخص نے تکبر سے یہ بات کہی تھی کوئی شرعی عذر نہیں تھا تو راوی کہتا ہے کہ پھر وہ شخص عمر بھر اپنا دائیں ہاتھ موت تک نہ اٹھا سکا یہ مسلمیں موجود ہیں یعنی اس ورکت سے محروم رہا اسے توفیق کی نہ ہوئی کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکے کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی تو جو بھی ہمیں حدیث ملے اہم اس کے اوپر نافرمانی کرے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطاعت اللہ اور عطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف کل آپ فرما دیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان اگر کون تم تم سب ہو تو حبون محبت کرتے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فتبعونی تو تم سب میری پیار بھی کرو جو بھی بکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ ویغفیر لکم اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لئے تمہیں ذنوبکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی غفور بہت زیادہ بکشنے والا الرحیم بہت مہربان ہے غفور الرحیم ہے کل آپ کہہ دیں آپ فرما دیں عطی اللہ تم سب عطاعت کرو اللہ کی والرسول اور اس کے سول کی فائن پھر اگر تولوت وہ سب مو پھیر لیں فائن اللہ تو بشک اللہ سبحانہ وتعالی لا یحبو نہیں پسند کرتا القافرین ایسے کافروں کو تو مطلب یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوا اس نے گویا کہ کفر کیا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہم لا تجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ